اسلام کہتا ہے کہ جب تک تمہیں نئے لباس کی ضرورت نہ ہو بازار میں نہ جاؤ اگر بازار میں جاؤ گے تو بازار کی رونق متوجہ کرے گی ضرورت نہیں بھی ہوگی تو بازار کی رونق کہے گی کہ لے لو بغیر ضرورت کے لے کے آو گے تو بغیر وجہ کے بوجھ پڑے گا اگر نیا لباس لائے ہو تو پرانا فورا صدقہ کر دو جس کی تمہیں ضرورت نہیں وہ اپنے پاس نہ رکھو یہ تعلیمات اسلام کی جتنا چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ زیادہ آگے نہ بڑھو کیا انسان کرے گا جب آپ غور کریں اس پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں لباس خریدتے ہیں اور ان کے کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں علماریاں بھری ہوئی ہیں ان لباسوں سے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے ان سارے لباسوں کے پہننے کی نوبت بھی نہیں آتی بعض نئے نئے ٹنگے رہ جاتے ہیں اس لئے کہ ان کا کبھی موقع نہیں آتا کتنا چاہیے انسان کو اگر واقعا دیکھیں کتنا چاہیے اس کی ضرورت کتنی ہے لیکن یہ خواہشات اسی کو مورا کہہ رہا ہے میں دو چیزوں سے ڈر رہا ہوں تمہاری اتباع الحوا و طول العمل خواہشات بڑھتی ہوئی خواہشات یہ مل جائے اس کے بعد یہ مل جائے اس کے بعد یہ مل جائے یہ خواہشات انسان کی آنکھ کبھی بھرتی نہیں ہیں انسان کی تمنہ کبھی نہیں بھرتی کہا کہ ایک علاج ہے اس کا یا تو انسان اپنی تمناوں پر مٹی ڈال دے یا خود انسان پر مٹی ڈال دی جائے اس سے پہلے یہ رکتا نہیں یہ بڑھتا ہوا پھیلتا جتنا چاہے انسان پھیلتا چلا جائے لیکن اگر حقیقی منزل واضح ہے اگر یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے اور اس کے بعد کہا جانا ہے اور کیا میرا آخری حدف اور مقصد ہے اور کیا بلندی ہے جو مجھے حاصل کرنی ہے تو انسان سب واضح رہے اس کی نگاہ میں لیکن غلام بنا دیا ذہنی طول پہ غلام